بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو آتف مجید کا اسلام انٹرنیشن بمبر شہر احمد صاحب خان صاحب بھی میرے ساتھ ملود ہیں خان صاحب سے میں بات کروں گا عمران خان کا ذائچہ ہے عمران خان کے ذائچے میں اب معاملات کیا نظر آ رہے ہیں کیونکہ بشرا بیگم نے اب بظاہر عمران خان کی ہیلپ کرنے کے لیے آ رہی ہیں ایزے وائف ہونے کے ناتے یا جس طرح بھی ہیں بشرا بیگم اجلاس کیے جا رہی ہیں اور انہوں نے اب ایک جلاس کیا ہے پشاور میں پہلے بھی جلاس کیا تھا پارٹی کا اب انہوں نے کہا جو بندہ ہے ایم این اے دس دار بندہ نہیں لے کے آئے گا جو ایم پی اے پانچ دار بندہ نہیں لے کے آئے گا پارٹی سے وہ فارق اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی احتجاب چوبیس سے پہلے پہلے جو بندہ گرفتار ہو گیا وہ بھی پارٹی سے فارق بوشہ بی بی کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ پارٹی کے راکین پہلے خود کہہ دیتے ہیں جی آئیں جی ہمیں گرفتار کریں بعد میں اس لیے معاملات سارے نقام ہوتے ہیں یہ سارے معاملات پر ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ عمران خان کا مستقبل کیا ہے پھر ایک گارڈین نے کہا ہے کہ عمران خان ڈیل چاہتے ہیں گارڈین برطانوی اخوان میں لیکن ڈیل ہو نہیں رہی جو کرنے والے ڈیل ہیں وہ خان سے ڈیل نہیں کر رہے اس پہ بھی معاملے پر ڈسکس کریں گے سپر مون ہے اس کی بھی بات کریں گے اگر آج دیکھا جائے سپر مون آج دو بج کے غالباً رات دو بج کے کچھ منٹ پہ ہے دو بجے کے قریب سپر مون ہے اس کی بھی بات کریں گے اس کا امپیکٹ کیا آئے گا ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وی پین کا استقمال پاکستان میں ممنون قرار دیا گیا ہے اور اب اس پہ فتوہ آگیا ہے اور یہ فتوہ کیا جو جتنے ہمارے سیاستدان انکلوڈنگ پرائیم نسٹ آف پاکستان نیا محمد شہباز شریف صاحب بھی وی پین لگا کے کیونکہ ٹوٹر تو پاکستان میں چلتا نہیں ہے وہ بھی ٹوٹر چلاتے ہیں تو دیفنیٹ ان کو بھی وی پین لگانا پڑتا ہے مریم نواز صاحب کے ٹویٹے ہر دو سیکنڈ بعد آتے ہیں کیا وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلا پنجاب بھی غیر شرع کام کر رہے ہیں اس پہ بات کروں گا خان صاحب کے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا جو کہ ہمارے ملک پاکستان میں انصاف نہیں ہے جو بھی قانون بناتے ہیں بناتے ہیں شرافیہ قانون ساز اسمبلی پارلیمنٹ وہ اپنے لیے نہیں بناتے وہ ان کیلے مکوڑے ہم کیلے مکوڑے ہیں ان کے لیے بناتے ہیں اب یہ وی پین آیا ہے یہ ہمارے لیے ہے انہیں شرافیہ کے لیے نہیں ہیں صاحب اب اسلامی نظریاتی کانسل کی طرف سے فتوہ آگیا ہے فتوہ آگیا ہے نا اب فتوہ یہ غیر شرع کام جو بھی ٹوئیٹ کرے گا افلاتون کا بھی تو فتوہ یاد رکھیں افلاتون نے کیا کہا تھا کیا کہا تھا کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں مکڑی کے جالے میں پس جاتے ہیں طاقتور نکل جاتے ہیں وہ بھی کوٹیشن وہ کوٹیشن ہے وہ افلاتون کی یہاں پہ اسلامی شریعہ دالت کی طرف سے نظریاتی کانسل کی طرف سے جناب فتوہ آیا فتوے کو تو ہم بالکل مانیں گے ہم تو مسلمان ہیں لیکن یہ نہیں مانتے ہیں نہیں اب یہ جو اگر استعمال کریں گے وی پی این یہ اپنی سٹوری لیں گے ٹی ٹو پاٹے جی ہم تو بھی صدر ہیں ہم وزیر آزم ہیں ہمیں ضرورت ہے ہم رابطوں سے رابطے ہیں ہم کا حکومت کے کام کر رہے ہیں عوام کے لئے کام کر رہے ہیں دیکھیں ہم یہ جو آیا ہوا ہے یہ جو فوق ہم نے اس کو ہٹانا ہے وی پی این کے ذریعے سے خان صاحب جو فتوہ ہوگا وہ کسی ایک فرد کے لئے نہیں ہوگا اس میں نہ کسی ایک کوئی استثناء حاصل ہوگا وہ تو سب پی ٹو زی لگا سر میں نے آیت کیا پڑی ہے کیا پڑی آیت ان اللہ یامرو بالعدلی والحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے اور حسان کرنے عدل کرنے کا حکم دیتا ہے جب وہ اللہ کی نہیں مانتے تو انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کی ماننی ہے بلکہ صحیح کیا مریم نواز صاحبہ ٹویٹ بند کر دیں گی یہی سوال آیا یا جتنے حکمران ہمارے ٹویٹ بند کر دیں گے اس کا جواب یہی ہے کہ اگر وہ کریں گے تو پھر وہ بھی شریح کام ہوگا چلیں خیر اللہ تعالیٰ خیر رکھے دوسروں کے لئے خان صاحب نے کہہ دیا بکڑی کا جالا بلکل ایسا ہی ہوگا خان صاحب عمران خان بانی پی ٹی آئی بشرا بیگم ان کی وائف ہیں بشرا بیگم بینس کی مالک ہیں علی مین پیچھے چلے گئے ہیں بشرا بیگم فرنٹ پہ آگئی ہیں اور انہوں نے کہا دو جو بندہ داس دار بندے نہیں لے کے ہے میں نے وہ اٹھے جو پانچ دار بندے ہیں پی اے نہیں لے کے ہے وہ اٹھے ہم سارے دوستوں کے سوالات بھی لیں گے اس پہ آجیں 24 کے صاحب سے ذرا بتائیں اچھا بات یہ ہے کہ بشرا ریاض وٹوس احبا محترمہ وہ وینس کی مالک ہیں اور ان کی بہنیں مرکری مرکری جو ہے وہ ریکٹو گریٹ ہو رہی ہے 26 نومبر کو چوبیس کو یہ سارے معاملات ہیں اب چوبیس سے چوبیس سے پہلے پہلے بشرا بی بی صاحبہ جتنے بھی جلاس بلانے بلالے میں کوئی پی ٹی ای والو ببر شہر آورسیز پاکستانی کو ڈرانے نہیں بیٹھا اس وقت میں لوجیکل بات کروں گا تو میری باتوں سے گھبرانہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ مرکری چھبیس کو ریکٹو گریٹ ہو رہی ہے چھبیس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کم دور ہوں گی بکوٹے کیا ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ مرکری تیس نومبر کو مغرب میں غروب بھی ہونے جا رہی ہے بکوٹے کیا ہو مغرب میں ویسٹ میں غروب بھی ہونے جا رہی ہے اب چھبیس سے پہلے پہلے بشرا بی بی صاحبہ چاہے جتنے مرضی جلاس کر لیں جو مرضی کر لیں کام تو علی امین گنڈاپور نے کرنا ہے کیونکہ علی امین گنڈاپور کے پاس پاور ہے چھے ڈیسمبر تھا کیونکہ منگل بھی جو ہے وہ ایک بات اور بتاؤں اگلی بات میں پھر بتاتا ہوں پہلے آس سامنے لوجک میں بھی چلنے ہیں دوسری بات اب بھی توشہ کھانے والا معاملہ آنا ہے وہ چل رہا ہے وہ فیصلہ ہونے والا اس کا میں درانی رہا پی ٹی ای والو میں قائم آکھل ہوتا اس کی سزا آنے والی جو میں نے بارہا دو مہینے سے ریگلر کہا تھا تین مہینے پہلے سے یاد ہے بلکہ صحیح کہ میں نے کہا دس سال یا چودہ سال قید آئے گی سزا آئے گی قید نہیں کہہ رہا میں بھی سزا آئے گی توشہ کھانا پہ نیچلی کوٹ سے وہ کب آئے گی یہ ریکٹو گریٹ سے پہلے پہلے آ سکتی اور مرکری کے غروب ہونے سے پہلے پہلے سزا آئے گی پھر تھرٹی ڈیل ہوتے ہیں اپیل کے لیے ہائی کوٹ میں جانا ہے یہ کب ہو رہی مرکری اس سے پہلے پہلے آپ کہہ رہے ہیں تھرٹی ایت نومبر کو مغرب میں غروب ہو رہی ہے نا مرکری اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ تیس نومبر سے پہلے پہلے توشہ خانہ میں سزا آ سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کو دس سال سے چودہ سال چودہ سال اور گشرا بی بی ساہبہ کو بھی سزا تو جب دشرا بی بی ساہبہ پھر گرفتار ہی آ جائے گی تو پھر گرفتار ہوں گی پھر آ جائے گی اپیل بلکہ ٹھیک ہے آگے جانا پڑے گا آئی کوٹ اگر آ جانا پڑے گا نا ٹھیک ہے تب کیا ہوگا وہ جب جائیں گے تھرٹی ڈیل چاہیے تو ظاہرے جلدی جلدی جانا چاہیے بلکہ ٹھیک ہے کیونکہ ٹرم صاحب نے بھی دوت اٹھانا نا بیس جنوری کو اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ نیپچون آٹھ ڈسمبر کو سیدھا ہوا ہے نیپچون آٹھ ڈسمبر کو سیدھا ہوا ہے سیدھی ہو رہی ہے نیپچون بھی فی میلی ہے وہ سیدھی ہو رہی ہے تو وہ کس کو طاقت دے گی بشرا دیبی صاحبہ کو بھی اور ساتھی عمران خان صاحب کو بھی اب یہ ٹائم پیریڈ مل گیا ہے حکومت پاکستان کو حکومت پاکستان نے کہنا حکومت کو کیونکہ میں اس حکومت کو تو دو نمبر حکومت سمجھتا ہوں پاکستان کی بات پاکستان کی حکومتیں اور ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس حکومت کو ٹائم مل گیا یہ کہ یہاں پہ بچے بسمی اللہ سے قلیم اللہ قلیم اللہ سے سمجھ اللہ وہ گین پھیکنی رائٹ لیفٹ کرنی ہے کیونکہ اگر عدالتی طریقے سے اب حکومت کو فوری بھار نکال لیا ہے حکومت نے نکال لیا ہے عمران خان کو کیونکہ یہ پروسس کا حصہ ہے یہ سزا ہوئی تو خوش ہو جاؤ کہ عمران خان کو سزا ہوئی سزا ہونا خوش ہے خوش ہی ہے نہیں تو لڑکا رہے گا کیس تاکہ جان چھوٹے گے پھر زمانہ تاتھ جائے گی یہ سزا فوری ہو اور آگے جا کے اکیلر ہو جائیں گے ہائی کورٹ سے کیونکہ ہمیشہ میں نے کہا ہے عدالت عالی اور عدالت عثمہ سے خان کیلر ہوگا یہ باز یاد ہوگی تو یہ سزا ہو جائے اور آگے آئے اور وہاں سے کلر ہوں گے آٹھ ڈیسمبر کو نیپچون سیدھا ہونے جائے رہا ہے بھی ریکٹو کریٹ ہے اور عزت بچاؤ پرگرام یہی ہے کہ اگر ٹرمپ آیا اگر والا کیا ہے وہ تو آنا ہے اس نے عوض اٹھایا اس کے بعد آپ چھوڑو گے تو آپ کی تو منجیٹوں کی ہو جی امریکہ نے ڈنڈا دیا اور یہ چھٹ گیا تو انہوں نے اس ڈنڈے سے بچاؤ کے لیے اپنا تحفظ رکھنے کے لیے اپنے چہرے پہ سرکھی باورڈر لگا کے گورا کر کے یہ شو کرنا ہے کہ نہیں جی ہم صاف سترے ہیں یہ شرافیہ نہیں جی نہیں ہم نے عدالتی نظام کے تحت چھوڑا ہے ہم نے ٹرمپ کے حوالے سے نہیں چھوڑا اس لیے خان اور تو پہلے بھی باہر آسکتا ہے سونیا آٹھ دسمبر کو باہر آسکتا ہے آہ ہو آٹھ دسمبر کو انہی آسکتا ہے سونیا گال ہے آٹھ دسمبر کو نیپ چون چیدہ ہو رہا ہے اور آگلی جو ڈیٹ آئے گی جو ہیلنگ ہوگی اس میں آ جائے گا بیس جنوری سے پہلے آسکتا ہے یہ اپنی بچاؤ کر لیں عزت بچالیں حکومت نہیں تو پھر کیا ہوگا ٹرمپ نے ڈنڈا دیا تھا بلکو صحیح تو اس میں پھر نام کسے خراب ہوگا بلکو ٹھیک بلکو صحیح جی نہیں کرنا چاہیے اچھا جی موٹی بات خان صاحب کی اس پرڈکشن میں یہی آ چکی ہے کہ بشرا بیگم 26 نومبر کے بعد کمزور ہونے جا رہی ہیں اور خان کو توشہ خانہ میں اور بشرا بیگم 24 کے بعد ہی کمزور ہونے جا رہی ہیں 24 کے بعد ہی کمزور ہو رہی ہیں پھر سزا ہو سکتی ہے سزا آ رہی ہے 10 سال یا 14 سال عمران خان اور بشرا بیگم کی 10 سال یا 14 سال لیکن ہائی کورٹ سے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے تو پروسیس نکالنا ہے نا بلکو صحیح یہ دنیلہ نہ ڈیل ہوئی نہ ڈھال ہوئی بلکو ٹھیک دلیل سے باہر آئے سر آخری میرا کوئسن یہ ہے پھر میں دوستوں کے کوئسن ضرور لوں گا وی پین کی ہم نے بات کر دی سپر مون کی بات اگر تھوڑا سا اس کو کریں سپر مون اس سال اور اس کو تو علیمہ خان اور بشرا بیگم کی آپس میں بھی چپ کلش ہے کیونکہ علیمہ کے جو ہمیتی لوگ تھے پیٹے کے اندر ان کو نہیں بھلایا انہوں نے سپر مون جو ہے یہ چوتھی دفعہ لگ رہا ہے یہ سٹارٹ ہوا تھا انیس اگرس کو بھی لگا اٹھارہ سبتمبر کو بھی لگا سترہ اکتبر کو بھی لگا سولہ نومبر کو بھی لگ گیا سپر مون فائدہ دے رہا ہے کیونکہ پی جی ایچ ایس کو ان الفیٹس والوں کو لیکن کوالٹی کمال کی بات بتانے لگا ہوں پندران ڈسمبر سے یاد رکھنا عمران احمد خان پاور میں آئے گا پندران نومبر سے شروع ہو رہا تھا وہ تو مارگی لگی ہے نا پندران نومبر کو شنی مارگی میں ہے نا وہ سیدھی ہو رہی ہے لیکن پندران ڈسمبر سے خان پاور میں آئے گا کیونکہ ادھر سزا ہوئے ہوئی ہوگی تھرٹی ڈیز بھی آگئے ہوں گے پیل میں جانے کے لیے ہائی گوٹ میں جانے کے لیے اس کے بعد وہ لگے گے کیس ان کے بعد بریت ہے جی چلیں جی بریت خان سب کو نظر آ رہی ہے اللہ کرے جلد سے جلد ہو جی سر کوئسن لیتے ہیں جی انہوں نے لکھا جی اللہ المیٹی پروٹیکٹ عمران خان آمین دعا کی جی ہے اچھا جی نکلے گا بدلے گا نظام وزیر اعظم عمران خان انشاءاللہ اچھا جی اسلام جی والیکم السلام گلزار احمد ہے ببرشیرہ زندہ باد ڈیٹ اور برث ہیں ان کی ایک ایک انیس سو ساٹھ چونسر سال کے ہیں اگلے سال سے بہتری ہے خان صاحب گریڈ پرسن تینکیو جی اچھا جی آپ کی باتیں مزے کی ہوتی ہیں شکریہ جی ویلکم بیک تینکیو جی ویلکم ٹو پاکستان تینکیو جی مصفت تیمور کس کھانے کے مالک ہیں ایک بٹا تین آر ایم خان نام ہے اور دوزار پچیس کیسا رہے گا انیس سو اٹھتر کی پتائش ہے شروع ہو گیا اچھا ٹائم اچھا ٹائم جی آپ کے لئے ماشاءاللہ اسلام علیکم جی محمد حافظ محمد حافظ نام ہے نام محمد حافظ ہے پچیس اگرس انیس سو پچنوی سٹار ورگو ہے دیکھیں حافظ بات یہ ہے بیٹا کہ محمد حافظ ایم ایچ میں بڑی پاور ہوتی ہے اور اب حافظ نام تو مجھے سمجھ نہیں آرہا حافظ محمد حافظ لیکن آپ نے محمد حافظ کا ہے تو خیر پاور فول ہے دونوں سورج اور چاند کے مالکوں ترقی ملے گی فراز احمد والدہ کا نام زینب ہے شناختی کارپار دس دس دوہزار تین ہے سعودی عرب کا رادہ ہے عمر زیارت کاروبار کرنا چاہتا اللہ کے حکم سے جاؤ اچھا جی باہر کب جاؤں گا پندرہ جولائی انیس سو اٹھنوے کے ڈیٹو برت ہے سبا چلی جاؤ بیٹا جاؤں گا آریاں آریاں ہے سبا آئی ڈی کا نام ہے آریاں آریاں نام ہے آریاں آریاں بچے اگلے سال جاؤں کاسم رضا بارہ بارہ انیس سو نوے باہر کب جانا ہے دوزار چھبیس اچھا جی عمران خان کی بہن کانا کیا دیکھ رہے ہیں بہن بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ بھجی ہے ہماری ہم درد ہیں موبے وطن ہیں سیدھا بولتی ہیں صاف بولتی ہیں سٹیٹ فوروڑ ہیں خاتون ہیں ہوا کی بیٹی ہیں بھائی اس کا اندر ہے تو ہم ان کے دکھ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دکھ کے ساتھ اللہ خیار رکھے بہت زیادہ سختی ہے چار تین ہونیس سو چھوہتر کی ڈیٹو برت ہے عمر پچاس سال کا ہے بس اگلا سال اچھا ہے محمد بشیر ہے ڈیٹو برت ہے پانچ نو انیس سو ناسی کامیابی اگلا ساری اچھا جی آگے جی آگے عمران خان گریٹ لیڈر جتنا جیل میں رکھیں گے اتنا ہی نکلے گا بلکل سپرنگ ہے انج کر کے اچھلے گا راشد حسین ڈیٹو برت ہے تیس تین انیس سو چھوہسی باہر جانا ہے باہر جانا ہے بلکل جائیں آپ کس نے روک ہے کوشش کرو ماجی نواز پاندرہ دو انیس سو پچھنوے اور دسمبر میں امان جانا ہے اگلے سال چلے جو حضرت جنوری ہو جائے اچھا جی اللہ خیر رکھے جی یاسر احمد ہے بتیس سال عمر ہے اور کوئی ڈیٹیل بتائیں ان کے بارے میں وہ کریں نام اچھا ایک بڑا بارہ کے کھانے کا مالک ہے اروج ملے گا جتنا کشت کاٹ اپ کامیابی آٹھ سے دس سال ہے ڈبل بی کا مالک ہے اور میڈلیس میں ہی جاؤ گئی بہتری رہی اللہ خیر کی عمر عباس شادی اور کاروبار ڈیٹو برث ہے ان کی دو ہزار چار کی ہیں اکیس سال کا ہے اور کیا کہتے ہیں بیس اکیس میں ہے اور میرا بیٹا ایک بڑا بارہ کے سانے کے مالک کو بہت ترقی کرو ہنائن عزیز ہے ڈیٹو برث ہے ان کی ایک چار من سو پچاسی اگلے سال بہتری انشاءاللہ اچھا جی محمد اچھا حافظ محمد احمد تو ہو گیا جی اچھا جی سر پیغام کیا ہے پیغام میرا یہ ہے کہ جو جو پالوشن ہے نا کوئی بھی ٹی وی پہ اس پہ بات نہیں کر رہا اس سارے یہ جو تجزیہ کار تجزیہ کار بھی نہیں کر رہے میرے بھائی ہیں سارے بہنیں ہیں میری یہ کوئی بھی سیاستدان اسرافیہ بات نہیں کر رہا او بھائی اس موقع کیوں ہیں کبھی آپ آجیتے ہیں جی فصلے جال رہی کیا پہلے نہیں جلتی تھی کبھی کہتے ہیں جی بھٹے کیا پہلے نہیں ہوتے تھے اور بھائی یہ جو تم نے سائی وال میں لگائے ہوئے ہیں یہ جو کوئیلے کی کیا لگائے ہوئے ہیں کوئیلے کے پاور پلانٹ پاور پلانٹ سکے کی ادھر ادھر پاور پلانٹ یہ اس کا ہے اس کو بند کرو سولر پہ آؤ یہ ہے وہ بات یہ اس کا دعا ہے اس کا سموگ ہے بیوکو بنائے ہوئے آپ نے عوام کو میں نے جیسے ہی پاکستان اتراؤں میں نے بڑے سے بڑے بیروکریٹ سے رابطہ کی ہے میں نے کہے مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا خانسہ بات ہی کوئی نہیں کہا رہا میں نے کہا یار میں پوری دنیا گھونکے آگئے ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا کہے مجھے بتایا کہا ہے کہ یہ ہے اس کا معاملہ سارے اور آل سارے یہ انیس سو باون میں گریٹ فوگ آف لندن میں نے آتے ساتھ ہی میں نے بیروکریٹسی سے رابطہ کیا میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا خانسہ وہ جو کوئلے کے جو بن رہے ہیں نا پارو پلانڈ یہ وہ سٹوری بلکل صحیح بادہ جی ہر چیز اس میں افیکٹ ہوتی ہے اگر آپ ہوتل بند کرنیں گے تو ہوتل کے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے ٹریک بند کر دیں گے کنسٹرکشن بند کر دیں گے ساری مشینری روک جائے گی بٹھے بند کر دیں گے تب مسئلہ ہے جو جو بند کریں گے آخر کیا کیا بند کریں گے اس کے لئے آپ کو پوری پلاننگ کرنے پڑے گی اگر میں بات کروں تو دی گریٹ آف سموگ نائنٹین فٹی ٹو لندن لندن کی دی گریٹ آف سموگ لندن تھی انیس سو باون میں ہوئی پانچ دسمبر انیس سو باون پورا لندن چار دن بلکل تاریکی میں ڈوب گیا تس ہزار لوگ اس میں جانوں کی بازی ہار گئے لیکن اس کے بعد لندن اٹھا اور انہوں نے لندن آج بھی وہ شہر ہے جہاں پوری دنیا رہتی ہے انیس سو سی میں بیجنگ میں آئی ساری سموگ بیجنگ کو رہنے کے یعنی کہ کر دیا گیا کہ ناقابلے لیونگ سٹی نہیں ہے یہ اس میں جو لوگ ہیں ڈکل جائیں لیکن بیجنگ آج آپ دیکھیں کہاں ہیں ان قوموں نے ترقی کی ہے نہ صرف انہوں نے انڈسٹری چلائی ہے آتے ہوں جیگرہ میں اشتاہ خان سب کو دیجئے جات اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پائندہ بار